بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کہا یہاں نے اپنیکا میں ساتھی اور محلان رؤیم سے بہت sword میں ڈسکس بھی یونٹ اس کی ہم دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر کہ فلکس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ فلکس کیا ہے بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹر فلکس وغیرہ والی کہانیاں کیا ہیں تو فلکس کو ہم ایک گریک ورڈ فائی سے ڈینوڈ کرتے ہیں یہ فلکس کا سمبل ہے فائی اس سے ہم اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں تو فلکس بیسیکل ہوتا کیا ہے اگر ہم صرف اس کی دیفینیشن پر جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف نمبر آف فیڈ لائن پاسنگ تو اینی سرٹن ایریا ایلیمنٹ اس کال فلکس ہے اب یہ جنتر منتر اوپر سے گزرا ہوگا کچھ اگزیمپلز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ روم ہے اور روم میں کیا ہے ونڈو ہے اب ونڈو سے کیا ہو رہا ہے ائر اندر کی طرف آ رہی ہے ونڈو سے کیا ہو رہا ہے ائر اندر کی طرف آ رہی ہے اب کتنی ائر جو ہے وہ ونڈو سے اندر کی طرف آ رہی ہے مطلب ایک ونڈو سرٹن ایریا ہے نا اب اس سے پاس ہو کے کتنی ائر اندر کی طرف آ رہی ہے تو یہ مارے پاس کیا ہے ائر فلکس ہے اب اگر اس ونڈو سے کم ہوا آ رہی ہے اندر کی طرف تو یہ کم ائر فلکس ہوگا اگر اس ونڈو سے زیادہ ہوا اندر کی طرف آ رہی ہے تو یہ زیادہ ائر فلکس ہوگا اسی طرح اگر میں بات کروں ایک پانی والے پائپ کی اگر میں بات کروں کہ جس کا یہ ایریا ہے اور اس میں سے کیا ہو رہا ہے وارٹر باہر کی طرف فلو کر رہا ہے اب اس سرٹن ایریا میں سے کتنا وارٹر فلو کر رہا ہے اس سرٹن ایریا میں سے کتنا وارٹر گزر رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے وارٹر فلوکس اب اسی طرح اگر ایک بڑا پائپ اگر ہم ایک بڑے پائپ کی بات کریں میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بڑا سا پائپ ہے یہ بڑا سا پائپ ہے اور اس میں سے ظاہر سی بات ہے زیادہ وارٹر فلو کرے گا اگر آپ سے کوئی پوچھائے کہ اس میں وارٹر فلوکس زیادہ ہے یا اس میں زیادہ ہے تو آپ کہیں گے اس میں زیادہ ہے کیوں کیونکہ اس میں کیا ہے ایریا بھی بڑا ہے اور اس میں سے زیادہ وارٹر فلو کر رہا ہے تو کسی چیز کی quantity جو ہے جو اس certain area element میں سے زیادہ اگر flow کر رہی ہے جیسے water یہ ہے تو flux کیا ہوگا زیادہ ہوگا اسی طرح ایک مزے کی example ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ door ہے اب door میں سے ہم کہتے ہیں students کو کہ اس room میں سے باہر نکلو اس دروازے سے باہر نکلو ٹھیک ہے اس door کو use کر کے اس room میں سے باہر نکلو اب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے اس door میں سے 10 students at a time گزر رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس door کیا ہے ایک certain area ہے اب اس certain area میں سے کتنے students گزر رہی ہیں اس کو ہم کہہ دیں گے student flux اگر زیادہ student گزر رہی ہیں کم time میں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ student flux ہے اگر کم student گزر رہی ہیں تو بہت کم student flux ہے یعنی کتنی quantity ایک certain area element میں سے گزر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے flux کہیں گے اب بات آتی ہے electric flux کی جب بات آتی ہے electric flux کی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ ایک certain area element ہے اور یہاں سے کوئی electric field lines آ رہی ہیں electric field lines کا جو ہمارا پچھلا lecture تھا اس میں پوری کہانیاں بتائی ہوئی ہیں electric field lines آ رہی ہیں اور اس area میں سے پاس کر جاتی ہیں اب اس area میں سے کتنی electric field lines پاس کی ہیں اس کو ہم کہیں گے electric flux ٹھیک ہے اس کی اور بھی جا کے تفصیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے ڈیگرامز کے ذریعے سے تو سب سے پہلے اس کی definition دیکھیں the number of electric field lines passing through any certain area element is called electrical flux simple چیز کسی certain area elements میں سے کتنی electric field lines گزر رہی ہیں انگر یہ depend کس کس چیز پہ کرتی ہیں یہ depend کس کس چیز پہ کرتے ہیں یہ جو electric flux ہے کس کس چیز پہ depend کرتا ہے پہلی چیز جس پہ depend کرتا ہے electric field intensity یہ کس پہ depend کرتا ہے area پہ depend کرتا ہے اور theta پہ depend کرتا ہے اب one by one دیکھتے ہیں کہ یہ ان تین چیزوں پہ کس طرح سے depend کرتا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ electric field intensity پہ یہ کس طرح سے depend کرتا ہے اب اگر میں بات کروں اس certain area کی اس certain area کی اب مان لیں کہ یہ area ہے اس طرح سے پڑا ہوگا ہے اس طرح سے یہ area اس طرح سے پڑا ہوا ہے اور اس area میں سے کتنی electric field lines پاس کر رہی ہیں two electric field lines پاس کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دو electric field lines ہیں اور یہ اس کے اندر سے پاس کر رہی ہیں اب مجھے کوئی پوچھے مجھے کوئی پوچھے کہ بھئی electric flux اس کا کتنا ہے تو میں کہوں گا phi e phi e مطلب electric flux چھوٹو سا e ساتھ میں اس لیے ڈالا ہے تو phi e is equal to two کیونکہ دو lines ہیں جو اس area کے ساتھ linked ہیں اس certain area میں سے کتنی lines پاس کر رہی ہیں صرف two lines پاس کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو کتنا flux کتنی electric field line اس area سے linked ہے two تو ہم کہیں گے کہ اس کا electric flux اتنا ہے two ہے اب area اتنا ہی ہے area میں نے بڑا نہیں کیا اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے دو کی بجائے چار electric field lines گزر رہی ہیں دو کی بجائے چار electric field lines گزر رہی ہیں تو اب بتاؤ اس کا flux کتنا ہوگا پہلے اس area کے ساتھ two electric field lines linked دی مطلب دو electric field lines اس میں سے گزر رہی دی اب اس area میں سے چار electric field lines گزر رہی ہیں تو اب flux کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیونکہ پہلے دو گزر رہی تھی اب چار گزر رہی ہیں تو electric flux کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو ہم کہیں گے five is equal to four کیا four lines کیا ہیں اس area کے ساتھ linked ہیں مطلب اس certain area میں سے گزر رہی ہیں ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہمیں یہ پتا چلی کہ five is directly proportion ہے electric field intensity کے یعنی کہ جتنی electric field lines کے certain area element میں سے پاس کریں گی اتنا electric flux کیا ہوگا زیادہ ہوگا چھیک ہے next بات کرتے ہیں area کی کہ area کے کم یا زیادہ کرنے سے electric flux پہ کیا اثر پڑے گا تو area اب یہاں پر دیکھیں six electric field lines میں نے لی ہوئی ہیں one two three four five six جو اس direction میں جا رہی ہیں جو اس direction میں جا رہی ہیں اب میں نے ان کے آگے پہلے یہ والا area رکھا یہ والا area رکھا اب اس میں سے electric field lines کتنی گزر رہی ہیں ایک دو تین تین electric field lines گزر رہی ہیں تو اس کے ساتھ اس کا پھر flux کہہ سکتا ہے کہ five is equal to three ہے ٹھیک ہے اور one two اور six یہ والی line اس میں سے نہیں گزر رہی اب کیا ہوگا کہ انہی چھے لائنوں کے آگے انہی six lines کے آگے میں نے ایک بڑا سا area element رکھ دیا ایک بڑا سا area element رکھ دیا پہلے کیا ہو رہا تھا تین lines اس area میں سے گزر رہی تھی اور تین باہر سے گزر رہی تھی اب یہ جو چھے لائنز اسے گزر کے جب ادھر تک پہنچیں گی تو آگے میں نے ایک بڑا area element رکھ دیا اب چھے کی چھے اس میں سے گزر جائیں گی تو یہاں پر electric flux کام کیونکہ تین electric free lines گزر رہی ہیں یہاں پر electric flux زیادہ کیونکہ یہاں پر چھے electric free lines گزر رہی ہیں اس میں سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم area increase کر دیں اگر ہم area increase کر دیں تو electric flux بھی کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا یعنی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ electric flux directly proportion area area کے یعنی جتنا area زیادہ اتنا electric flux زیادہ ہوگا اتنے اس میں سے electric free lines زیادہ پاس کریں گے ٹھیک ہے تو اس حساب سے اگر ہم بات کریں اس کے فارمولا کے بارے میں اگر فارمولا کے بارے میں بات کریں کہ ان دو چیزوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے تو اس کا جو فارمولا ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے phi e is equal to e dot a vector اور یہ vector اب کئی کوششن کئی سٹوینٹس کا کوششن ہوتا ہے کہ سر جی یہ بیچ میں dot کیوں ہے مطلب ہم نے dot product کیوں لی ہے cross product کیوں نہیں لی تو اس کا آنسر ہم آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے تو اب تیسری چیز جس پہ وہ depend کرتا ہے تیسری چیز جس پہ electric flux depend کرتا ہے وہ ہے theta دیکھیں theta بھی کس طرح سے depend کرتا ہے تو theta بھی اس طرح سے depend کرتا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس area ہے اور یہ electric lines آ رہی ہیں تو اس طرح سے area میں رکھوں گا تو زیادہ electric lines پاس کریں گی اور اگر میں اس area کو اس طرح سے tilt تھوڑا سا کر دوں ایسے tilt کر دوں تو پھر کچھ lines اوپر سے گزر جائیں گی کچھ line نیچے سے گزر جائیں گی کچھ اس کے اندر سے گزر جائیں گی یعنی آپ electric flux کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ایسے رکھا تو زیادہ electric line گزر رہی تھی ایسے رکھا تو آپ کم گزرنے لاک پڑی یعنی کہ theta کے change کرنے سے بھی electric flux پر پڑتا ہے theta کی کہانی اور بھی آگے جا کر بتائیں گے diagrams کے ذریعے سے لیکن کوشش کریں کہ اس طرح بھی سمجھ نہیں تو کیسے theta ہے گا تمہارے پاس فرمولا بنے گا وہ کیا ہے phi e is equal to e a cause theta ٹھیک ہے تو e پہ depend کرتا a پہ depend کرتا اور theta پہ depend ویکٹر ایریا کی اوپر بھی میں نے ویکٹر ڈالا ہوا ہے یہ کہانی ہے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ area is a skiller quantity یہ کہاں سے بات آگئی تو وہ چیز دیکھتے ہے کہ area اور area vector کچھ لوگ اس کو vector area بھی کہتے ہیں surface area اور area vector میں کیا difference ہے سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے surface area ہے اگر ہمیں کوئی کہ surface area بتاؤ کتنا ہے تو میں کہوں گا length into width کرو تو surface area نکال لو صحیح ہے length length is 3 width is 2 6 6 6 آج surface area میٹر square میں تو یہ تو ہو گیا surface ہوا کیونکہ اگر یہ کہانی سمجھ آگی تو آگے سے ٹاپک بہت مزے گا ہو جائے گا کیونکہ ساری آگے سے کہانیاں ہی area vector کی ہے اس کے ساتھ angle mangle دیکھتے ہیں تو area vector کیا ہوتا ہے اگر میں اسی surface area کے perpendicular ایک vector draw کروں جس کا magnitude اس surface area یہ میں نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے اب اس surface area کے perpendicular میں اگر ایک vector draw کروں یہ red color کا جس magnitude یہ سب سے important بات ہے جس کا magnitude ہے اس surface area کے برابر ہو تو اس کو پھر میں کہوں گا area vector اور اس area vector کا magnitude اس surface area کے equal ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے area vector ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ area vector is always perpendicular to plane surface اس کو برے خواب کی طرح یاد رکھنا ہے اس line کو area vector is always perpendicular to plane surface اگر آپ سے کوئی پوچھے area vector کی direction کس طرف ہے تو آپ نے always perpendicular to plane surface کس طرح سے دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ plane surface ہے اور ہمیں کوئی کہے اگر یہ بات سنجھ آگئی تو اگلے تینوں topic آپ کے حلوہ ہے اگر یہ ہمارے پاس surface ہے اور ہمیں کوئی کہے کہ بتائیں area vector کہاں ہے area vector کہاں پر ہے اس طرح surface تو میں کہوں area رکھا ہوا ہے یہ plane surface میں نہیں اس طرح سے رکھ ہو یہ ہے تو area vector کس طرف ہے تو اس طرف ہو گا کیوں angle کون سا بنا رہے 90 degree کا لیکن question آتے کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی area vector ہو سکتا ہے تو ہم کہیں گے بلکل ہو سکتا ہے تو area vector اس کا 90 degree کئی بنا رہے ہے ایسے بھی ہو سکتا آت ورڈ بھی لیکن بننا 90 کا چاہیے لیکن اگر میں تھوڑا سے میں سے tilt کار ٹوں اب اس plane surface کے ساتھ area vector کہاں پر ہے تو ہم کہیں گے یہ area vector اس کا ہوگا اب area vector plane surface کے ساتھ کیا angle بنا رہا ہے 90 degree کا یعنی کہ area vector is always perpendicular to plane surface area ایسے رکھا تو یہ area vector ایسے رکھا تو یہ area vector always perpendicular to plane surface یہ بس یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس چیز آتی ہے یہ θیٹا concept of θیٹا θیٹا کن دو quantities کے درمیان angle ہے θیٹا کن دو quantities کے درمیان angle ہے تو یہاں پر دیکھیں θیٹا is angle between electric field intensity and area vector most important line area vector اور electric field intensity کے درمیان یہ θیٹا angle ہے اب کس طرح سے اگر یہ پھر سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں اگر سمجھ آگے تو آگے والے topic حلوہ ہیں دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس area پڑا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے surface area ہے اور یہ چار electric field lines آ رہی ہیں اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ electric field lines اور اس area کے درمیان کتنا angle ہے تو آپ کیا کہیں گے آگ کہیں گے کہ electric field lines اور اس surface area یا plane surface کے درمیان angle 90 degree ہے لیکن یہاں پر کیا ہے theta is the angle between electric field intensity and area vector not surface area تو اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس اس کا area vector کس طرف ہوگا ایسے اس طرف اور electric field lines بھی کس طرف ہیں اس طرف تو اب area vector یاد رکھیں area vector اور electric field lines کے درمیان کیا angle ہے zero degree کا تو یہ zero degree angle لینے کیونکہ کئی بچے یہ surface area کے ساتھ اس angle لینے شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں اس کے ساتھ 90 کا بان رہا ہے کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن theta angle اس کے ساتھ نہیں ہے theta angle area vector کے ساتھ ہے area vector اور جو ہمارے پاس electric field lines کے دمیان angle ہے یہاں پر zero degree بن رہا ہے اس کو جا کے cases میں اور آسانی کے ساتھ سمجھائیں گے تو فیلحال اتنا یاد رکھیں کہ theta angle between angle between electric field lines اور area vector کے دمیان ہے اس کو example کے ساتھ سمجھائیں بلکل clear انشاءاللہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ electric flux maximum کب ہو گا یہاں پر یہ area vector concept clear انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے maximum electric flux کب maximum اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم plane surface کو electric field lines کے ساتھ 90 degree کے angle پر رکھیں تو flux maximum ہوگا تو flux سے maximum ہوگا مطلب perpendicular رکھیں اس plane surface کو electric field lines کے ساتھ یعنی کہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ area اس طرح سے پڑھا ہوا ہے اور یہ چیز یاد رکھ لی ہے ہم میں کوئی کہا جائے کہ اس کا mathematical expression سے پروف کریں کہ اس کا flux ہے وہ maximum ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کان کرنا کوئی بھی surface دیا جس طرح بھی کہا اس نے کہا اس طرح سے رکھے 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 سب سے پہلے آپ ہے area vector تھوڑا سب بڑھا کر کہ میں نے اس کو نہ دی تا کہ clearly show ہو اب مجھے بتائیں کہ electric field lines اور area vector کے دمیان کتنا angle بان رہا ہے area vector بھی اس طرف اور electric field lines بھی اس طرف angle کتنا بان رہا ہے zero degree angle کتنا بان رہا ہے zero degree تو یہاں پھر ہم theta کی جگہ کی لکھیں گے theta کی جگہ لکھیں گے zero اور cause zero کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے تو flux ہمارے پاس آئے گا وہ کیا ہے phi e is equal to e a phi is equal to e a آ جائے گا یعنی اس case میں flux کیا ہوگا electric flux ہوگا maximum ہوگا ٹھیک ہے پھر سے بتا رہوں گے اس میں confused نہیں ہونا یہ نہیں کرنا کہ surface کے ساتھ جو angle بن رہا ہے 90 degree آپ وہ لے لیں اور یہاں پر 90 put کر دیں تو cause 90 zero ہو جائے گا تو flux تو zero ہو جائے گا حالانکہ اس case میں maximum ہے تو یاد رکھنا ہے کہ surface کے ساتھ angle نہیں لینا surface area کے ساتھ آپ area vector اور electric field lines کے ساتھ angle لینے ٹھیک ہو گیا next رہتا ہے کہ when flux is minimum کون سے case میں جو flux وہ minimum ہوگا minimum phi e when plane surface is held perpendicular to electric field line then the electric flux is minimum ٹھیک ہے when plane surface is held parallel to electric field lines then the electric flux will be minimum ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اگر ہم plane surface کو اس طرح سے رکھیں اور electric field lines اس طرح سے پاس کرمائیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے electric field lines پاس کرمائیں تو پھر جو ہوگا flux minimum ہوگا کیوں minimum ہوگا دیکھیں اگر 4 electric field lines اس میں سے آرہی ہیں مان دیں کہ اس میں سے نہیں آرہی اس کے اس طرف ہے اب کیا ہوگا کہ surface اس طرح سے پڑی ہے تو کچھ electric field line اوپر سے گزر جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر سے کوئی electric field line نہیں گزرے گی اگر اس کے اندر سے نہیں گزرے گی تو flux کیا ہوا زیرو کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ area element کے اندر سے electric field line گزرے تو electric flux ہو گا لیکن جب اس طرح سے آ رہی ہیں کچھ اوپر سے گزر جائیں گی کچھ نیچے سے گزر جائیں گی تو ہمارے پاس جو electric flux ہے وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا ٹھیک ہے یا ایک گزر بھی جائے گی تو طرف ان کی direction ہے area ایسے پڑا ہوا ہے area ایسے پڑا ہوگا تین electric lines اس طرح سے گزر رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں flux سے ہوگا minimum ہوگا اب اس کو فرمولا کے ذریعے سے پروو کریں سب سے پہلے آپ نے کیا کریں area vector اس کا نکال لینے surface کا تو یہ ہمارے پاس surface ہے تو اس کا area vector کس طرف ہوگا اس طرف چھت کی طرف اس طرح سے کیونکہ surface ایسی ہے اور میں نے کہا تھا area vector is always perpendicular to plane surface surface اس طرح سے ہے اور area vector اس کا upward ہوگا تو یہاں پر دیکھیں area vector upward آب مجھے بتائیں area vector اور electric field lines کے دریان کیا angle بان رہا ہے area vector electric field lines 90 degree کا بان رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں theta کی جگہ میں کیا put 90 degree ٹھیک ہے تو phi ای کتنا آجے 0 کیونکہ cos 90 کیا 0 ہوتا ہے تو اس case میں electric flux کیا ہوگا minimum ہوگا next case اس کا دیکھتے ہیں inclined surface کہ اگر جو ہمارے پاس surface ہے وہ نہ ہم نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے نہ ہم نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے inclined کر کے ایسے سلوپ سی بنا کر تو پھر ہمارے پاس electric flux ہم کیسے calculate کریں تو وہ چیز دیکھیں سب سے پہلے وہی بات کہ آپ نے area vector نکال لینا surface کا اب یہ surface کیا ہے ایسے پڑی ہوئی ہے ایسے نہیں ہے ایسے پڑی ہوئی ہے تو اب اس کا electric پہلے area vector نکال area vector کیسے ہوگا ایسے نہ area vector ایسے ہوگا نہ area vector ایسے ہوگا area vector ایسے ہوگا کیونکہ surface تیلت ہے اور آپ نے کیا کہا تھا area vector resolve is help pentacle to plane surface تو یہ چیز ہوگی اوکی ہوگیا تو یہاں پر area vector اس کا کس طرف بنے گا اس طرف یہ اس کا area vector ہوگا ٹھیک ہے اب electric feed lines اور area vector کے درمیان angle کتنا بان رہا ہے theta ٹھیک ہے تو پھر سے وہی فارمولہ لگائیں phi e is equal to e a cause theta اب theta جتنا بھی ہو یہ angle جتنا بھی ہو 30 ہو 45 ہو جتنا بھی ہو تو وہ آپ نے اس فارمولے میں یہاں پر put دینا ہے تو اس surface کے جو linked flux وہ ہمارے پاس نکل آئے گا جس theta کی value یہ ہم ریپوٹ کریں تو electric flux inclined surface جتنا فلاکس بن رہا ہے وہ ہمارے پاس نکل آئے گا اور ایک اور چیز most important چیز رہ گئی تھی یہ جو ہمارے پاس flux ہے یہ scalar quantity ہے کیوں کیونکہ scalar quantity ہم اس میں number دیکھ رہے ہوتے ہم number of electric feed lines تو وہ جس کا صرف magnitude پھر ہوتا ہے number of electric feed line تو ہم نمبر چیک کریں quantity چیک کر رہے ہے تو اس وجہ سے یہ scalar quantity ہے اکثر ایمز ٹیوز میں آجاتا ہے میں میں آپ کو شروع میں ایک چیز کہی تھی کہ آپ کچھ اللہ لاس میں بتاؤ گا کہ یہ dot product کیوں ہے dot product دو اس کی ریزن ہے ایک تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس electric flux ہے اور dot product two vectors کا answer کیا آتا ہے سکیلر quantity آتا ہے اس وجہ سے ایک تو dot product لیتے ہیں اور نیکس اس کی ایک اور ریزن بھی ہے جلدی سے یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ اگر for example ہمارے پاس یہ surface اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں ایک یہ لمبی لائن کیس نہیں ہے ایک اس کے بالکل میڈ میں آنا ہے اور اتنی ہی لمبی لائن ایدھر بھی کیس نہیں ہے اس کو اس سے ملا دیں اور اس سے ملا دیں تو اس طرح سے آپ ہمارے پاس پڑا ہو ہے جیسے میں شیشہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں کہ electric free line اس میں پاس کار رہی ایسے پاس کار ٹھیک ہے electric free line مطلب ایسے ہم کہہ رہے کہ میں ایسے راگ ٹھیک ہے چار بیسے electric free line سکلتی ہیں تو اس طرح سے پاس کار رہی ہیں ٹھیک ہے اب مجھے بتا کہ electric flux کس طرح سے ہم calculate کرے تو پھر سے ایریا ویکٹر پہلے ایسے ہی ہے تو area ویکٹر اور electric field کے درمیان angle کتنا بان رہا ہے theta angle کتنا بان رہا ہے theta بان رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ڈارٹ پروڈکٹ ہم کیوں لے رہے ہیں بھئی آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ electric flux اب دیکھیں اس میں سے line پاس کار یہ س تو electric flux بن رہا ہے لیکن کون سے component کی وجہ سے بن رہا ہے آپ نے کہ کرنا ہے کہ اس electric field کے اس کے دو components بنا لے ہیں ایک component اس کا بان جائے گا اس کو آپ کہیں کہ e cos theta اور ایک اس کا یہ component بان جائے گا اس کو کہیں کہ e sin theta اس کے components آپ نے بنا لے بانے ہے کیونکہ یہ مہارے پاس inclined form میں ہے تو اب مجھے بتائیں کہ اگر اس surface میں electric field lines پاس کریں electric flux ہمارے پاس آرہا ہے تو کون component کی وجہ سے آرہ ہے e cos theta کی واجہ سے آرہ یہاں پر دیکھیں ایسے surface پڑی ہے e sin theta کیسے ہے اس طرح e cos theta کیسے ہے اس طرح تو flux کس کی وجہ سے بنے گا e cos theta کی وجہ سے نمبر electric field پاس کریں تو flux بنتا ہے ایسے جب جارہی تو پاس ہی نہیں کاری کوئی flux نہیں ایسے جارہی تو پاس کاری ہے تو flux ہوگا تو e cos theta کی وجہ سے flux بن بان رہا ہے یا e sin theta کی وجہ سے e cos theta کی وجہ سے بان رہا ہے چھیک ہے یعنی electric field کے اس component کی وجہ سے اس میں electric flux بن رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں بان رہا تو اس وجہ سے یہاں پر کیا لگتے ہیں کہ phi is equal to e cos theta لیتے ہیں a into e cos theta کریں تو e cos theta ٹھیک ہے تو e cos theta کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں e dot a e vector dot a vector بھی ہم میں لکھ سکتے ہے تو یہ تھا ہمارا پورا lecture ہے electric flux hopes ہو کہ ایک ایک چیز سمجھ آگی ہوگی بلکہ یہاں پر ایک اور جو most important بات تو رہی گئی ہے وہ important بات یہ تھی کہ unit ہم نے اس کی discuss کر دیتی phi e is equal to e cos theta اور maximum flux کے لیے ہمارے پاس کہ phi is equal to e a اب electric field electric field unit Newton per coulomb ایسے ہی اور area کی کی گیا ہے meter square تو اس کی unit بنے گی وہ کیا ہوگی Newton meter square per coulomb تو یہ ہمارے پاس کیا ہے electric flux کی unit ہے Newton meter square per coulomb تو یہاں پر ہمارا topic ختم ہوتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا lecture hope سو کہ آپ کو سارا سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی ہو تو آپ مجھے comment بار میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ